سوال یہ ہے کہ دیکھئے آپ نے ججو اور لائز کی سب کی بات کی کیا وجہ ہے کہ ایک کیس اتنا پینڈنگ ہو جاتا ہے کہ اس کی دوسری نسل تک وہ کیس چلتا ہے کیا عدل و انصاف کا پیمانہ اتنا کمزور ہے ایک ایڈیشن کریں گے ہمارا اپنا کتنا کردار ہے اس سارے سسٹم کو کمزور کرنے میں ایک ہی سرکار دوالم علیہ السلام کی حدیث ہے اور اسی پر یہ نظام عدل پورے کا پورا ڈیپینڈ کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرمایا البیناتو علی المدعی والیمینو علی من انکر سرکار دوالم علیہ السلام میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مدعی ہے وہ اپنے بعد پر اپنے دعوے پر کوئی نہ کوئی گواہ پیش کرے گا اور اگر وہ گواہی سے آجز آجائے تو مدع لے اس پر قسم اٹھائے گا یہ ایک حدیث ہے جس پر سب قسم نظام ڈیپینڈ ہوتا ہے سرکار دوالم علیہ السلام نے صحابہ سے کیا دیا اگر میں تمہارے ظاہری معاملات کو گواہیوں کو دے کر بھی فیصلہ کر دوں اور تم سمجھتے ہو کہ یہ اس بندے کا حق نہیں ہے جس کے حق میں فیصلہ ہوا تو وہ اپنے حق سے دسبرداری کا اظہار کر دے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کچھ نہ کچھ خدا خوفی ضرور ہونی چاہیے اور جہاں تک آج جو سوال ابھی ہوا اب ذریعہ بات جج کے سامنے تو جو قرائن ہے اس نے اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے حدیث میں آتا ہے اگر کسی جج نے قرائن کو دیکھتے ہوئے کسی کی سزا میں نرمی کر دی قیامت کے دن رب کی بارگر میں جب حاضر ہوگا تو اللہ فرمائے گا اے بندے تو مجھ سے زیادہ رہن کرنے والا بندوں پر یعنی جب تیرے سامنے سارے قرائن ہے تو تو اس کے مطابق فیصلہ کر اور اس کو کہا جائے گا کیا تو مجھ سے زیادہ مہربان ہے بندوں پر اور اس کو جہنم کی طرف بھی دیا جائے گا یعنی اتنی بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے فیصلے میں اللہ کے بنائے ہوئے قانون میں کوئی نرم پہلو رکھ سکے حدیث میں آتا ہے اور اس معاشرے کے اندر جو بگاڑ کی قیفیت اس وقت پیدا ہو چکی ہے پہلے لوگ کہتے تھے ہم وکیل کرنے جا رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں ہم جاج کرنے جا رہے ہیں کنڈیشن کچھ ایسی بن چکی ہے آپ کے سامنے یہ ہے اور آپ میں بڑی خوبصورت بات کی ابھی جو بات چل رہی تھی کہ ان کے پاس لسٹے لگی ہوئی ہیں اب وہ لسٹوں کے اندر کیا کریں وہ خود پریشان ہے چکے وہ تو قرائن پہ ویسلہ کریں گے اور قرائن دینے والے لوگ جو ہیں وہ ایسے ایسے معاملات نکال لیتے ہیں کہ انسان کی عقل جو ہے اس مقام پر جا کے انگوشتے بدندہ ہو جاتی ہے کہ اب کیا کیا جائے میں یہ کہوں گا ہمارے معاشرے کے اندر بڑھتی ہوئی یہ بد امنی اور نفرتیں افرا تفریح اس کی بنیادی وجہ ہم سرکار کے پیارے نظام سے دور ہو گئے ہیں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہاریں آئیں گی تو پھر امیر المومنین بھی اگر دو چادریں پہنے کے کھڑے ہیں تو سوال ہوگا کہ چادر سب کو ایک ملی آپ کے پاس دو کان سے آئیں جب سرکار کا پیارا نظام آئے گا تو پھر اگر حضرت فاروق آدم مدی اللہ عنہ کے حکم سے پرنالہ اتر دیا ہے تو حضرت عباس جا کے کہیں کہ یہ پرنالہ تو سرکار نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا تو وقت کا امیر جھک جاتا ہے اور کندوں پہ چڑھ کے حضرت عباس وہ پرنالہ لگا تھا جب نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پھر مولا کائنات کی ذرا بھی اگر یہودی کے ہاتھ میں ہو تو اور آپ اگر عدالت کے اندر اپنے بچوں کے سوا اس سے بڑھ کر کیس کون سا ہے کہ جس کے مدعی مولا علی اور اس کے گواہ امام حسن حسین رضی اللہ عنہ لیکن پھر بھی فیصلہ میار پہ ہوا جو شریعت کا ذابط حیات ہے اس کے باوجود جب یہ چیزیں ہوئیں تو یہودی بھی اسلام کی طرف آگے کلمہ پڑھ لیا اتنے سالی ریزنز اتنے ریفرنسز قرآن حدیث کی روشنی میں سب کچھ کے باوجود بھی یعنی یہ آگر میں آپ کی بات ہم سنتے ہیں تو دل کرتا ہے یار کیا معاشرہ تھا اور جب ادھر دیکھتے ہیں تو وہاں پہ کچھ بھی نظر نہیں آتا یہ کیا ہے یعنی وہ اگزمپل بھی لگتا ہے کہ نہیں دینی چاہیے نہیں کیوں نہیں دینی جو حالات ہیں یہ لگتا ہے کہ ان کی اگزمپل ان کے لئے نہیں ہے یعنی یوں لگتا ہے لیکن ہم چونکہ ہمارے جو اسلاف اور بزرگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں پیش کی ہیں سرکار کے پیارے نظام کے لئے اور پھر اس کی بہاریں آئیں ہیں عدل و انصاف جو ہے یہ اسلام کے پھیلانے کے لئے اور اسلام کی بقا کے لئے بہترین ممد و معاوین ہیں اور آپ دیکھئے وہ یہودی نے جس وقت زرہ پکڑی اور حیران ہوا کہ امیری مومنین جیسی استیبی ہوں لیکن پھر بھی فیصلہ جو ہے وہ کرائیٹیریے پر ہوا ہے میار پر ہوا ہے تو اس نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا یعنی اسلام کی اشارت کا یہ سبب بنتا ہے تو پھر یہی تو وجہ ہے میں پھر ارض کروں گا ہمارے معاشرے کے اندر جب تک سرکار کا پیارا نظام نافذ نہیں ہوگا امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی صرف دعوے نہیں نام اور ٹائٹل لگانے سے اسلامی جمہوریہ پاکستان کچھ نہیں ہونا جب تک کہ ہم عملی طور پر اس کی کوشش نہ کریں اور جب تک ہم اس کی کوشش نہیں کریں گے ہم کامیابی ہیں ہم اپنی حکمرانوں کو بڑا کہتے ہیں میں آپ کو سامنے کے ایک حدیث پیش کروں آپ کے سامنے کی ساری بات کے لیے رو جائے گی ہم حکمرانوں کو بڑا کہتے ہیں کہ وہ ویسے وہ ویسے وہ ویسے حدیث میں آتا ہے ربِ قدوس ارشاد فرماتا ہے اے بندو تم میری اطاعت کرو حدیثِ قدسی ہے میری اطاعت کرو اور اللہ فرماتا ہے اگر تم نے میری اطاعت نہ کی تو فرمائے تمہارے حکمرانوں کے دل میرے دستِ قدرت میں ہے ٹھیک تو پھر میں اس کو نرازگی کی طرف پھیر دوں گا فَسَّا مُوْهُمْ سُوْءَ الْعَزَابِ پھر وہ ترہ ترہ کی عذاب چکھائیں گے اور اگر تم میری اطاعت کرو گے تو پھر تمہارے حکمرانوں کے دل تو میرے دستِ قدرت میں ہے میں ان کو آسانی کی طرف پھیر دوں گا تو فرمایا کہ اے لوگو فَلَا تُشْغِلُواْ أَنفُسَكُمْ بِدْدْوَا حکمرانوں کو بدعائیں نہ دو بلکہ اپنے عمال ٹھیک کرو اگر تم مجھے راضی کر لوگے میں تمہارے حکمرانوں کے دل پھیر کر تمہارے ملک کے اندر خود بخود بہاریں لے آنگا درحقیقت ہم اطاعت اللہ سے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہیں اسی وجہ سے جب تک سرکار کا پیارا نظام اس ملک میں نہیں آئے گا ہم یہ ساری کی ساری بہاریں پھر نہیں دے سکیں اکریمی صاحب آپ all over the Muslim world کوئی ایک example ہمیں دے سکتے ہیں عدل و انصاف کے معاشرے کی کسی ایک اسلامی ملک میں اس وقت اس وقت بھی اگر ہم دیکھیں تو بریٹش لاک کے اندر عمر لا موجود ہے سب سے بہترین مثال ہے برطانیہ کے اندر آج بھی اسی نام سے عمر لا کے نام سے قانون موجود ہے اور اس کی implementation ہو رہی ہے آج بھی حالانکہ وہ مسلمان نہیں مسلم مسلم ملک کے بارے ہیں مسلم مالک کے اندر مصر لے لیں اور وہاں میں اب اگر ڈیٹیل میں جاؤں جب یہ implementation کی بات ہوئی تو یہاں تک کہ پھر ان کے آپس میں اختلافات میں مقتلا کر کے مسلمانوں کے لاشوں کے ڈھیر لگا دیئے گئے اچھا یہی معاشرہ یہی قوم یہی پاکستانی لوگ جب فارنرز کنٹریز میں جاتے ہیں بلکل تو ان کے لاؤز کے اوپر ایسے عمل کرتے ہیں ایسے چلتے ہیں کہ جیسے مدرمتہ پر معلوم نہیں اگر آپ اس نظام کو اپنے اپنے محالک میں بھی نافذ کریں گے دیکھیں جب کسی کو جرم پر صدا ملے گی ایک صدا نافذ ہو جائے تو ساری قوم ٹھیک ہو جائے دیکھئے یہی قوم ہے نا یہی نیشن ہے یہی سب کچھ ہے یعنی اگر ان کو بہتر کرنے کے لیے سوادنے کے لیے شزاعت ان کو نبی صاحب کا جو سوال آپ سے ہے مطلب اگر اس کی تھوڑی سی فضاحت میں میں مزید کروں ہم سفر کرتے ہیں کئی جاتے ہیں بہت زیادہ دور نہیں جاتے عرب امارات چلے جاتے ہیں تو وہاں کے جو معاملات ہیں وہاں کے جو آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر لیمیٹیشنز ہیں جو وہاں کی تو وہاں پر جاتے ہیں بلکل ہم لوگ چینج ہو جاتے ہیں ہر چیز کو ان کے مطابق مطلب کر لیتے ہیں تو اپنے ملک میں رہتے ہوئے ہم اس میں کیوں نہیں کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں سزا پر عمل درامت نہیں ہے دیکھیں اگر وہاں ایک گردن اترتی ہوئے جب بندہ دیکھتا ہے اور جب وہ یہ سارے مناظر دیکھتا ہے تو یقیناً ایک سزا کا جب عمل درامت لوگوں کے سامنے ہو چونکہ اسلام کے اندر جو سزائیں ہیں اس کا ایک تصابر یہ بھی ہے اسلام کچھ ظالمانہ طریقے کے ساتھ نعوذ باللہ ان چیزوں کو امپلیمنٹ نہیں کرتا در حقیقت اس کا مقصد یہ ہے کہ جب کھلے میدان کے اندر ایک سزا ہوگی تو اس کے بعد معاشرے کے اندر لوگ اس سزا کو دے کر خود بخود اس قانون کی پاسداری کریں گے ہمارے ہاتھ جتنا مرضی آپ کوئی معاملہ کر لیں ان کو پتہ کہ ہم نے کل کوئی پیسے دینے یا اچھے اچھا وکیل کر کے باہر ہونے ہیں یعنی صورتحالی ہے کہ جب کسی بندے کو جرم پر سزا نہیں ملے گی تو اس ملک میں رہ کے کوئی بندہ قانون کے عمل نہیں کرے گا لیکن پوسرے میں مالک